کہ میں پڑھا کرتا تھا انساری جلائے ہیں یہ بہت بڑی بات آپ نے کیا ہے یہ اکثر لوگ جائے سوال کرتے ہیں یہ تو اس کو آج کلیئر کریں جی میں کلیئر کرنے لگا ہوں تو جب میں یہ پڑھا کرتا تھا یار یہ کیا لکھ رہے ہیں جلائے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ انساری کاؤس کہتے کسے ہیں تو میں نے کہا ریال انساری صاحب کو میں نے کہا سر آپ جائیں آپ نے تو انساریوں کا نام ڈبو دیا آپ لوگ کہتے ہیں انساری جلائے ہیں آپ تشریف لائیں خیر وہ بات میں ان کی بات نہیں مانی میں راشن تقسیم کر رہا تھا غالباً یہ سات سال وہ مجھے فون کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے اور میں انہیں کہتا رہا کہ نہیں میں پاس ٹائم نہیں ہے کاروبار کی وجوہات تھیں ذمہ داریاں تھی تو میں رمضان اللہ مبارک میں راشن تقسیم کر رہا تھا پچیس رمضان اللہ مبارک کو دیورنگ راشن ایک بڑی اماں تھی ان کی ایج نوے سال ہوگی وہ دھکا لگنے سے گری ہیں میں باہر کھڑا ہوا تھا میں لپکا اور میں نے ان کو اٹھایا وہ بڑی ضعیف تھی راشن لینے ٹوکن لے کے آگئی تھی میں بڑی تکلیف ہوئی گھر کے نوجوان گھر رہتے ہیں بڑی عورتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جناب ٹوکن میں جلدی ان کو راشن مل لے گا تو یہ بھی ایک بری بات ہے اگر آپ نوجوان گھر پہ ہیں تو خود آ کے آپ یہ کام کریں جب وہ گری تو میں نے کہا زبیر انساری تیری بکشش نہیں ہو سکتی یہ سب ڈراما ہے یہ جو کیوں ہیں لگی ہوئی ہیں راشن بانٹ رہا ہے اگر تیری پکڑ آگئی تو نہیں بچے گا میں بہت پریشان ہوں گا بنا شدید ذہنی میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ اتنی تگو دوگ تو کسی کام کی نہیں ہے یہ تو اللہ کی پکڑ میں آجے گا وہ پھر مجھے خیال ہے کیا کروں میں سوچتا رہا پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت انسار سے کی اس محبت کو انسار کے دلوں میں زندہ کیا جائے ستائیس رمضان مبارک کو میں نے ٹیلی فون کیا ریاض انسائی صاحب کو کہ بھائی آپ بہت عرصہ سے میرے پاس آتے تھے آپ تشریف لائیں میں آپ کی جماعت میں شامل ہونے کو تیار سب سے اہم جو بات تھی جو میں نے ون پوائنٹ ایجنڈا ان لوگوں کو دیا ایزا پریزنٹ پنجاب ان لوگوں نے مجھے لیا لیکن اللہ کی مہربانی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے آج میں چیئرمین ہوں اس جماعت کا انساری متحدہ مومنٹ کا اور ملینز اف لوگ ملینز اف پیپل آج ہمارے ممبرز ہیں پورے پاکستان میں گلگل بلدستان میں آزاد کشمیر میں کیپکے میں سن میں بلکستان میں یہ الحمدللہ ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا آپ نے دیکھا ایوان اکبال میں کہ میں چھوٹی سی بات کرتا چلوں جنگِ ہنین میں بہت زیادہ مالِ غنیمت ہاتھ آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا مالِ غنیمت قرآش میں بار دیا اب جب اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انساریوں نے بڑی قربانیاں دیئیں بدر سے لے کے احد میں ہر جنگ میں مال جان اپنا سب کچھ قربان کر دے یا رسول اللہ آپ کے لئے جب مال دینے کا وقت آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارا کا سارا قرآش میں بار دیا تو میرے آقا قربان جاؤں میں میری اولاد میرے ماں باپ بے شک بے شک ہم سب ہم سب لوگ بے شک تو آپ نے فرمایا کہ آج مغرب کی نماز کے بعد میں اور میرے انسار بیٹھیں گے وہ احتمام کیا گیا اس پروگرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں صرف دو لائنے میں بتانا چاہتا ہوں ڈاکس صاحب آپ کو یہ انسار ساری زندگی ساری زندگی اپنا سب کچھ قربان کر دیں یہ دو لائنے ہی کافی ہیں آپ کی بخشش کے لئے ہماری شان و شوقت کے لئے اگر ہم اپنے آقا کی بات مانتے رہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسار دنیا کا مال و دولت میں نے دنیا والوں میں باٹ دیا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ آقا کہیں کہ ہمارے ہو گئے ہم کیسے رسوہ ہو سکتے ہیں ہم کیسے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے لیکن جو بیسک پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیا ہم نے وہ محبت جو آقا نے ہم سے کی وہ بھول گئے ہم بھول گئے کہ انسار کو تمہیں کتنے عزت دار ہو تو میں نے یہ نکتہ اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دوستو بھائیو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت ہمیں دی اس عزت کو ہم نے بہال کرنا ہے زندہ کرنا ہے تو الحمدللہ آج ایک سمندر جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسی سلسلے میں میاں محمد نبار شریف سے بھی میٹنگ ہوئی اور بڑی بڑی سبرتس ہماری میٹنگ ہوئی ہے کیا کیا دیولپمنٹس ہوئی ہیں اور انسار کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں یہ بھی بتا دیجئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پریمچور بات کرنا نہیں چاہتا ہوں صحیح ہے جو کام میرے ذمہ لگا ہے میں پہلے وہ کام کمپلیٹ کروں گا ہم انسار جو ہے وہ شو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دکھاتے ہیں کام کر کے ہم اپنی ہم مال دے کے بتاتے ہیں ہم انسار ہیں ہم جان دے کے بتاتے ہیں ہم انسار ہیں ہم قربانیاں دے کے بتاتے ہیں ہم انسار ہیں ہم شہادت دے کے بتاتے ہیں ہم انسار ہیں انسار نام ہے قربانی کا بڑے دل کا ایمان کا نیکی کا تو کچھ لوگوں نے انسار کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ جلہہ کا لفظ نکالا جلہہ کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو یہ ایک پیشہ ہے انسار ایک ذات ہے بڑی متبرک ذات ہے یہ کیوں اس کو جو ہے وہ ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ انسار جو ہے وہ جلہہے ہوتے ہیں یہ کیوں جوڑی جاتا ہے بیسی پرابلم یہ ہے ملینز اپ پیپل چھاڑے چار پانچ کروڑ آبادی انسار کی پاکستان میں آباد ہے کہیں یہ حکمران نہ بن جائے کہیں یہ اس ملک پہ نیکی ایمان کا رتبہ دوبارہ اللہ کے نبی کی شان کو زندہ کر کے اپنی شان کو معافی چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے شان ہمیں دی اس کو زندہ کر کے کہیں یہ دنیا میں ابر نہ آئیں کیونکہ انسار وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی جن کے ہو گئے اور اگر انسار قدم اٹھائے گا ایمانداری سے نیکی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ شامل ہو جائے گی تو یہ خوف ایک ایسا تھا گورے کو کہ اگر یہ کھڑا ہو گیا انسار تو یہ پورا سمیٹ جائے گا بریعظم ایشیا کو پورے ہندو پاکستان کو تو اس لیے ان کو کمپلسری میں رکھنے کے لیے ان کو دبانے کے لیے ان کو جلاہا ورڈ دیا گیا کہ یہ لیکن جلاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ڈاکٹرز بھی تو انسار ہیں انجینئرز بھی تو انسار ہیں انٹرلیکچولز بھرے پڑے دنیا میں انسار ہیں کون سا جرنیل کرنیل نہیں جو انسار نہیں کون سا ٹی وی اینکرز کون سا یہاں پہ میڈیا انکرز ٹی وی مالکان انسار نہیں ایک انجینئرز ڈاکٹرز جج بیروکریٹس ایک بہت بڑی لائن ہے انسار کی جو پاکستانی خدمت کریں سیکٹری لیول پہ آج الحمدللہ ہم نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا انہیں بتایا کہ آپ ہم سب بلکے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عزت دار بنایا ہے صرف دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہی انسار ہیں